دوستو رمجان کا پاک مہنہ سرو ہونے والا ہے اسلامی کیلنڈر کی امانے تو رمجان تیس دن تک چلتے ہیں اور یہ مہنہ پاک پویتر مہنہ ہے جب مسلم سماج کے لوگوں کو رمجان کا پورے سال بے سبری سے انتظار رہتا ہے چاند دکھنے کے ساتھیں اس پویتر مہنے کی سروعات ہو جاتی ہے اور لوگ روجے رکھتے ہیں جب اس بار روجے کے ڈیٹ کو لے کر کے تھوڑی سی سی سیم ہے جب رمجان کو عبادت کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے اس بار رمجان کب سے ہے کتنے تاریخ سے رمجان سروع ہو رہا ہے کب سے آپ روجہ رکھیں گے اور رمجان سے جری ہوئی بہت ساری باتیں ہم آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتائیں گے جہاں ابھی ہم رمجان سے جری ہوئی کچھ باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ان تک ہمارے ساتھ بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی گجاری صحیح کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکیب کریں گے لیکن کو پریس کر دیجئے اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے کیڈیوی لائب فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو کر دیجئے اوپر فولو بٹن دیکھ رہا ہوگا آپ کو وہاں پر کلک کریں گے تو فولو ہو جائیں گی آپ کو فولو کرنے سے فائدہ ہی ہوگا کہ جب بھی ہم کیڈیوی لائب میں آپ کے لئے کوئی نئی اپڈیٹ لے کر کے آئیں گے تو پھر آپ اس کو طرح دیکھ سکتے ہیں اور اپنے چھتر سے جریوی جانگرے سے اپڈیٹ رہ سکتے ہیں تو چلی پھر بات کرتے ہیں وستار سے رمجان کے بارے میں کچھ ایسی مہتپورن باتوں کے بارے میں جانتے ہیں بات کرتے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو بات کرتے ہیں کہ اسلام دھرم میں یعنی کہ اسلام مجھب میں رمجان کا مبارک مہنہ شابان کے مہنے کے بعد آتا ہے جس کا مسلمان بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اسلام دھرم میں یعنی کہ اسلام مجھب میں اس مبارک مہنے کو بہت پاک مانا جاتا ہے اس لئے مسلم لوگ پورے مہنے روجے رکھتے ہیں یا پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جکاہت دیتے ہیں اور اللہ کے خوب عبادت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مہنے میں اللہ کی عبادت کرنے کا دوگنا ثواب ملتا ہے اچھے اور پاک دل سے دعا مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تمام دعائیں قبول کرتا ہے اتنا ہی نہیں رمجان کے مہنے میں لگ بگ سبی مسلمانوں کے گھر افطار کے سمیں سوادشت اور لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں اور روجہ دار کو پروسے جاتے ہیں اس بار رمجان کا مبارک مہنہ آنے والا ہے اور یقینا ہم بہت ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ تیارے میں جڑ گئے ہیں اسلامی کیلنڈر کے انصار رمجان ایک مہنے کا نام ہے جو شابان کے مہنے کے بعد آتا ہے یہ مہینہ نوے نمبر پر آتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مہنے کی تاریخ ہر سال چاند کے حساب سے بدلتی رہتی جعلیٰ کی رمجان کا چاند سب سے پہلے سعودی عرب میں نجر آتا ہے اور اس کے بعد بھارت میں دکھتا ہے اگر ہم رمجان کے سابدک ارت کی بات کرے تو رمجان عربی بھاسا کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جلانے کی یعنی کی اس مہنے میں لوگوں کے تمام گناہ جل جاتے ہیں اس لئے رمجان کے پورے مہنے تمام مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے مانے تو رمجان تیس دن تک چلتے ہیں اور یہ مہنہ پاک پوتر مہنہ ہے مسلم سماج کے لوگوں کو رمجان کا پورا سال بے سبڑے سے انتظار رہتا ہے چاند دکھنے کے ساتھ اس پوتر مہنے کی صرفات ہو جاتی ہے اور لوگ روزہ رکھتے ہیں اس بار روزہ کے ڈیٹ کو لے کر تھوڑی سیم ہے جہاں اس بار باعث یا پھر تئیس مارچ کو روزہ رکھے جائیں گے جہاں آپ نے صحیح سنا باعث یا پھر تئیس مارچ کو رمجان کو عبادت کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مسلم سماج میں ماہ شابان کے ختم ہونے پر جب چاند نجر آتا ہے تو پھر اگلے دن سے رمجان کا پاک مہنہ شروع ہو جاتا ہے جہاں اس سال اگر شابان کا مہنہ انتیس دنوں کا ہوا تو پھر پہلا روزہ باعث مارچ کو رکھا جائے گا لیکن اگر باعث مارچ کو چاند نہیں دکھتا دکھا تو پھر رمجان تئیس مارچ سے شروع ہوں گے اور پہلا روزہ تئیس مارچ کو رکھا جائے گا اس بات پر مہر اکیس مارچ کو ہی لگے گی کہ رمجان کا مہنہ کب سے شروع ہو رہا ہے جہاں کون سی تاریخ سے شروع ہوگا حالانکہ ابھی یہ پوری طریقے سے کنفرم نہیں ہے کہ باعث یا پھر تئیس مارچ سے رمجان شروع ہوگا اکیس مارچ کو پتا چل جائے گا کہ رمجان باعث سے شروع ہوگا یا پھر تئیس مارچ سے شروع ہوگا رمجان کے سمیں روجہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے جہاں اس مہنے میں جکات کا وسیس مہتو ہے جکات کا مطلب اپنی بچت کا کچھ حصہ ضرورت مند لوگوں کو باٹنا روجہ داروں کو کڑے نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے جہاں روجہ دار کا مطلب جو لوگ روجہ رکھتے ہیں شہری سے لے کر کے افطار کے بیچ آپ کسی بھی چیز کا سیون بلکل بھی نہیں کر سکتے جہاں بری عادتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے روجہ میں برے وچار بھی دماغ میں نہیں لانے چاہئے جہاں اسے آنخ کان اور جیب کا روجہ کہتے ہیں اگر آپ نے روجہ رکھا اور آپ دانت میں فسے کھانے کو نگل گئے تو پھر ایسا کرنے سے آپ کا روجہ ٹوڑ جاتا ہے رمجان مسلم دھرمہ کا ایک مبارک مہنہ ہے جو اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک ہے جیسے پہلا کلمہ دوسرا نماز تیسرا جکات چونتھا روجہ اور پانچوہ حج اسلامی گرنتوں کے انصار کہا جاتا ہے کہ اس مہنے میں مسلمانوں کی پرمخ کتاب قرآن بھی پیغمبر محمد پر نازل ہوئی تھی اس لئے رمجان کے مہنے کو قرآن کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے اور اس مہنے میں قرآن پرنا فرض مانا جاتا ہے رمجان کے مہنے کے آخر میں عید الفطر منائے جاتی ہے جو پورے تیس دن کے روجہ کے بعد آتی ہے اس لئے یہ مسلمانوں کا سب سے برا اور مہتپورن تہوار ہے جب خسیوں کا تہوار ہے آپ کو پتہ دو کہ عید کے دن لوگ نماز پر کر کے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور آپس میں پیار بانتے ہیں اس دن نئے نئے پکوان بنائے جاتے ہیں جیسے کی کھیر شیر حلیم دہی بھلے آدھی اور بھی کئی طریقے کی عیدی بھی بانٹی جاتی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر محمد کے مطابق رمجان کے مہنے کا پہلا اشرا یعنی دس دن رحمت کا ہوتا ہے دوسرا اشرا مقفرت کا مانا جاتا ہے اور تیسرا اشرا دو جخ سے آجادی دلاتا ہے اس مہنے میں ہر وے کام کرنا منع ہے جس سے ہماری ہیلت پر بھاوت ہوتی ہے اس لئے اس مہنے میں لوگ شراب پینا شگریٹ پینا تمباکویا پیر کسی بھی نشیل چیز سے دور رہتے ہیں حالانکہ اسلام میں اس چیز کو کبھی بھی شکار نہیں ہے خاص کر کے رمجان کے مہنے میں جو بھی لوگ ان نشیلی چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی سیون نہیں کرتے ہیں رمجان کے مہنے میں رمجان کے مہنے میں تمام مسلم جکاعت ادا کرتے ہیں اور گڑیبوں کی مدد کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ رمجان کے مہنے میں جکاعت اور پھترہ دینا آخر جروری کیوں ہے تو مانا جاتا ہے کہ رمجان کے مہنے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو روجے رکھتا ہے انہیں ہی جنت نصیب ہوتی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو رمجان سے جریح ہوئی جو باتیں ہم نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ وہی تتھے آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ تتھے پسند آتے ہیں تو آپ جرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو کر دیں اوپر فولو بٹن دیکھ رہا ہوگا آپ کو کلک کریں گے تو فولو ہو جائیں گے تو ابھی آپ کلک کر دیجئے اور فولو ہو جائیے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جائے ہند جائے بھار